اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ٹاک تو میں ایک بہت زبردست اور سپیشل ویلوگ لے کے آئیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی نکلی میں ہوں کام سے یعنی گروسری کرنے اور دین میں گھر جا کے کوکنگ کروں گی تو آپ کہیں گے اس میں نئی بات کیا ہے نئی بات تو کوئی نہیں اچھا جی ریسپی کی طرف آتے ہیں تو کوفتے میں نے بنا کے رکھ لیے تھے کیونکہ آگے مجھے کام آنے ہیں سالن بنانا ہے اور جو گریوی میں ڈالنا ہے وہ ہے نمک ریڈ چلی پیپریکا پاوڈر گرم مسالہ زیرہ پاوڈر اور حلتی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ اچھی سے نوٹ کر لیں اور پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں ہمیں خبر نہیں ہوئی اچھا جی مٹر بھی ہم چھیل کے صاف کر چکے تھے اور اس کو ہم نے پانی میں رکھ دیا ہے کہ اب یہ تھوڑی ہی دیر میں وائلنگ فیز میں آ جائیں گے تو دین ہم نے اس کو کہاں یوز کرنا ہے پلیز پوری ویڈیو دیکھیں کہ آپ کو پتہ چلے یہ دیکھیں جی یہ یخنی کا پانی ہے اس میں ہم نے پیاز کاٹ کے ڈال دیا ہے اور یہ پورٹ جو نظر آ رہی ہے اس کے اندر سوف ہے زیرہ ہے اور دارچینی کی سٹکس ہیں یہ ان کا کلر آہستہ آہستہ آرہا ہے اور دوسری طرف میں نے پیاز کو فرائے کرنا ہے اور یہ دیکھیں دا مین ٹائم بوائلنگ فیز میں آ چکا ہے اور یہاں پہ چولے پہ جو ہم نے رکھا تھا یخنی بنانے کے لیے پانی تو وہ اس کا کلر بھی اب ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے کیونکہ وہ جو جو جوس ہے ثابت کر مسالے کا وہ نکل چکا ہے اور جی اس کو براؤن کرنا ہے براؤن کرنے کے بعد اس کو جی ڈال دیا ہے ہم نے چابلوں پہ جو یخنی میں ہم نے ڈال دیئے تھے اور دین ہم نے اس میں مٹر بھی کوفتیں ہم نے فرائے کرنا یہ شروع کر دیئے ہیں یعنی کہ اس کا سالن بنانے سے پہلے اس کو فرائے کرنا ضروری ہے تاکہ یہ سالن میں جا کے ٹوٹے نہیں اور کوفتیں جو ہیں فرائے کرنے کے بعد ہم نے نکال لیا ہے ان دا مین ٹائم ہمیں پتہ چلا کہ کوئی گیسٹ آ گئی ہیں تو ہم نے ان کے لیے روح افزہ بنا لیا اور یہ دیکھے جائے اب ہم نے پیاز لیا تھا اس کو براؤن کرنا ہے لیکن براؤن کرنے سے پہلے اس کو بلینڈر میں ڈالا تھا اور اب اس کو فرائے کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں اس کا کلر چینج ہونے لگے گا تو دین ہم نے فردر اپنا پروسیجر کرنا ہے اور دیکھیں اب یہ چینج ہو چکا ہے کلر اس کا اب ہم نے اس میں ادرک لیسنڈ ڈالی ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے اس میں چمچہ ہلانا ہے کہ یہ بلکل نہ جلے اور ادرک لیسنڈ کا یہ کمال ہوتا ہے کہ اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے اور ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جو ریڈی میٹ ملتے ہیں وہ ہمیں بلکل یوز نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسی ٹائم ادرک لیسنڈ ساف کر کے یوز کرنا چاہیے اس سے بہت اچھا فلیور بھی آتا ہے اور خوشبو بھی پھیلتی ہے اب یہ چونکہ سرک ہو چکا ہے پیاز تو ابھی اس میں ہم نے ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے اور وہ ہے ٹیماتر کی پیوری وہ ہم نے اس میں ڈال دی اور اب اس کو بھی ہم نے اس کے ساتھ اچھے سے فرائی کرنا ہے ابھی موبائل میرے ہاتھ سے گرتا تھا اور مزیدار سا کلر چینج اور تھوڑی دیر میں ہم نے اس کو مزید اچھی طرح پھون کے اس میں ہم نے کیا ڈالنا ہے جی نو اس میں ہم نے ڈالنا ہے پیپری کا پاوڈر ٹھیک ہے کیونکہ اس کا بڑا اچھا فلیور آتا ہے اور دین ہم نے اس میں جو بھی ڈالنا ہے وہ آپ کے سامنے ڈالنا ہے چھپا کے تو نہیں ڈالنا تو آپ دیکھتے جائیں اچھا جی ادھر مجھ سے غلطی ہو گئی پتہ ہی کیا میں نے یہاں پہ وہ سارے مسالے ڈالے ہیں جو آپ کو میں نے آغاز میں دکھائی تھے لیکن ابھی آپ کو ویڈیو میں نہیں دکھا سکی یہ جی جائفل جاویتری ہے یہ بھی ہم نے پیس لی اور پیس کے ہم نے اسی پیسٹ میں یوز کر لی اور یہ اسی ٹائم فریم میں ڈالنا ہے جو ابھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے یعنی بھوننے کے بعد اب اس میں کوفتے شامل کرنے ہیں کیونکہ پیسٹ جو ہے وہ ڈن ہو چکا ہے اور اس میں میکسنگ کرنی ہے بہت اچھے سے کہ یک جان دو کالب ہو جائیں یعنی گھل مل جائیں اور جتنا پانی ہمیں سالن کے لیے چاہیے تھے وہ ہم ڈال چکے ہیں مسالے تو ہم ڈال چکے ہیں بس یہ ہے کہ اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈھک کے رکھنا ہے تاکہ پانی مسالے سب کچھ ایک ساتھ ہو جائیں اور فلیور آ جائے اب دیکھیں کلر چینج ہو چکا ہے تھوڑی دیر بعد ہم نے چیک کیا دہی ڈال دیا ہے اور یہ انڈ میں ہی ڈالنا ہے اس سے اور اچھا ٹیسٹ آئے گا اور اب اس کا کلر دیکھیں کیا خوبصورت کلر آیا ہے اور تھوڑا سا بوائل بھی ہو رہا ہے تو اس ہی اس پہ ہم نے اس کو پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اور بس ہمیں اتنا ہی چاہیے تھا اور جناب ہماری زبردستی ڈش ہو گئی تیار یہ ہے مٹر بلاو اور کوفتہ سالن مٹر دیکھیں لِفَارِ بیویی profits یا رو زبردستی مٹر روزیت مٹرن روزم